اب ایک حدیث پڑھ کر مسئلہ کو دیکھیں مشہور حدیث ہے جس کی وجہ سے آج پرسنلہ خطرے میں ہم آئے دیکھیں حدیث دیکھیں حدیث دیکھیں حدیث نے عباسی رضی اللہ تعالیٰ قال عمام اور قلقا تعلیم یزیدہ بنی متعلیم امراتوں طلافت فی مجیس واحد فحضن علیہ حضرت شدید مقال فسعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکرنا فقالا فعلق و سلح میں قلقا فعلقی مجیس واحد فقالا فعلقی مجیس واحد میں قلقا فعلقی مجیس واحد فرج ہے انشریف فقالا فارا جاء وقالا اکنو عباسی میاں انم اطلاقو تند کل طوری یہ رواست کسنل اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے کہ روکانہ ابن یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاف لے سریعی روای ہے کہتے ہیں نا سریعی لاؤ تو یہ صحیح بھی ہے صریح بھی ہے اور منتصل بھی ہے اور مرکو بھی ہے اس لئے کہ حضرت عباس نقل پر مارے ایک مجلس میں تین مجلسی واحد ایک ہی مجلس میں تین طلاق انہوں نے دے تو حضرت عالیہ انہوں نے شدید آنے بار دنگین ہوئے تین کو ایک مجلس میں تین طلاق دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کئی فتر لقا تو انہوں نے طلاق کیسے بھی کہنے لگے اے اللہ کے رسول طلاق ہوا صلاح سے میں نے تین طلاق دے دی آپ نے اسے کلیر کرنا چاہے واضح وزار طلاق ہی فرمایا رابی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مجلس واحد ایک مجلس میں تین طلاق نہیں ہوں صالح نام کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فینما ہیتی کواہدت ایک مجلس کی تیری یہ تین دی ہوئی طلاقیں ایک ہی ہیں ان نام پوچھا گیا کی آپ کا عربی یہ تب کیسا ہے کہتے ہیں کہ عربی میں بحث کرنی ہے ایسا ارے تو یہ عربی نہیں جانا ہے تو حدیث کیسے سمجھو گے حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی دانی ضروری ہے اب میں پوچھو ان نام کا مفاد کیا ہے آپ کو عربی عربی نہیں تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے ترجمہ اُلٹا پڑھنے کریں گے تو ان نام کا مفادی ہے کہ چیز مقصور ہو جاتی ہے حسد ہو جاتی ہے یعنی ترجمہ یوہا یہ تو ایک ہی ہوئی یہ حدیث صحیح ہے صحیح ہے متصل ہے مرفوع ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوئی اب بتائیے اس کے خلاف اگر حضرت عمر یہ فتوہ دیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہو جاتی ہے تو بتائیے اجماع امام شاہ فید نے کیا نکل کیا ہے کہ جس کے لئے سنتِ رسول وہاں سے ہو جائے کسی آدمی کے قول کے مقادلے میں سنتِ رسول کو نہیں چھوڑا جا سکتا بتائیے اجماع کا طلاق ہے کی نہیں تین طلاقیں تین ماننا ایک وجہ کے اثر غرق اجماع ہے تو اجماع تم نے نہیں کھانا کہ ہم نے نہیں کھانا اجماع کس میں تو سنگی نہیں ہے بتائیے